جنت اس میں سلسبیل ہوگا اس میں زنجبیل ہوگا شرابِ طہور ہوگی اللہ پاک اپنی قربت کے چشموں میں سے اپنے پیالہِ محبت کے ذریعے بھر بھر کے پلائے گا اور وہ خصرور ان کو ملے گا ان چشموں سے قیف ملے گا اللہ کی محبت قربت اور مائمت ملے گی مگر وہ لاج رکھنے والے یاد کریں گے اپنے ان دوستوں کو ان رفیقوں کو ان سمدیوں کو ان وفاداروں کو جو ان خاص چشموں سے باروم ہیں قرآنِ مجید کے لفظ ہیں وہ چشموں کو حکم کریں گے کہ ان کے پاس تو چشمیں نہیں ہیں یہ خاص ان لوگوں کے لئے ہیں يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا وہ چشموں کو انگلی سے اشارہ کریں گے میں اپنے ساتھیوں کو ملنے جا رہا ہوں چشمیں میرے ساتھ چل جنت کے چشمیں ولیوں کے ساتھ چل پڑیں گے جہاں جہاں جائیں گے اللہ والے جنت کے چشمیں زنجبیل کے ان کی اُگلی کے اشارے پر ساتھ چلیں گے اور جن کے پاس وہ چشمیں نہیں ہوں گے ان سب کو پلا پلا کے آئیں گے وہی سہراب کر کے آئیں گے یہ قرآنِ مجید سورہ دار اٹھا کے دیکھئے یہی بات حدیثِ پاک میں فرمائی جب وہ جنت کی چھوٹی منزلوں اور طبقات اور محلوں میں جنت کے چھوٹے درجے کی محلوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا وہ چھوٹے اونچی درجے سے آئے ہیں ان کا نور بہت ہوگا اچانک وہ جگہیں جگمک کر اٹھیں گی روشن ہو جائیں گی ہر طرف یہ چمک ہوگی جنتی اس محلے میں رہنے والے پوچھیں گے آج کیا ہو گیا آج کیا ہو گیا تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی تھی آج تو جگمک ہو گیا آج کیا ہوا ہے تو جن کے گھر آئے ہوں گے ان کے ملنے والے آئے 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 جن سے ملنے آنے وہ اپنے محلے والوں کو بتائیں گے کہ آج انڈیجین میں سے میرا مہمان مجھے ملنے کے لیے آیا ہے تو انڈیجین کا نور لے کر ہمارے محلے میں آیا ہے وہ آلہ درجے کے لوگ جنت کے انڈیجین کا نور نیچرے درجوں میں بانت جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھی رہتے ہیں ان کو چشموں سے پلا جائیں گے اور حدیث پاک میں فرمایا لَيَنظُرُونَ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ اہلِ انڈیجین اونچے جنت کے رتبے والے تمام اہلِ جنت کو دیکھیں گے اور ان کا علم یہ ہوگا کہ جانک کے دیکھیں گے ان کے چہرے سے اتنا نور نکلے گا کہ سارے محلے نیچلے جنت کے حصوں کے جگمک کرنے لگ جائیں گے پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہتے ہیں انڈیجین میں سے کوئی جانک کے دیکھ رہا ہے وہ پہنچیں گے تو وہ نور لے کر آیا ہے پھر وہ سارے محلے والوں کو چشموں کا پانی پلا جائیں گے جن کو چاہیں گے کبھی ایسا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کا اپنا نصیب نہیں تھا کہ دیدارِ الہی کر سکے دیدار کرنے والے یہ لوگ تھے مگر ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے اچانک اکٹھے بیٹھے ہوں گے آواز آئے گی السلام علیکم پوچھیں گے کسی آواز ہے کہ اللہ کی آواز ہے تو اللہ پاک کہے گا بے شک تمہارا نصیب تھا یا نہ تھا مگر ان کا نصیب ہے جو تمہیں ملنے آئے ہیں میں نے چاہوں ان کے ساتھ ہی بھی میرا دیدار کر لیں تو ان کی تفیل اللہ کے دیدار بھی نصیب ہوں گے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جل واحد فی المشرق و آخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ و یقول حاذ اللذی کنت تحبو بھیا ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ سنگت تعلق اور مفاداری رکھتا تھا محبت و عشق رکھتا تھا مگر ایک مشرق میں رہتا ہوگا دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا اگر ملاقات بھی نہیں بھی محبت ہی کرشتا ہے فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی اللہ اس کے ساتھ ملا دے گا وہ پوچھے گا کہ مجھے اس مقام پر ان سے جو ملایا گیا کیا وجہ بنی اللہ پاک فرمایے گا کہ اس وجہ سے کہ میری خاطر تو اس سے محبت کرتا تھا تو محبت اور تعلق رائے